اسلام علیکم آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہائیبرڈائزیشن آف آربیٹلز اور شیپ آف مولیکیولز سب سے پہلا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہائیبرڈائزیشن ہوتا کہ ہے ہائیبرڈائزیشن ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہم ویلنس شیل آف آٹومک آربیٹلز کی ڈیفرنٹ انرجی اور ڈیفرنٹ شیپ کے جو ہمارے پاس آٹومک آربیٹلز ہوتے ہیں ان کو انٹر مکس کرتے ہیں اور نیو آربیٹل دیتے ہیں جن کی انرجی اور شیپ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے یا ڈی جنریٹ ہوتی ہے ڈی جنریٹ مطلب سیم ہوتی ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس جو کنسٹ ہم یوز کریں گے ہائیبرڈائزیشن کا وہ ہم یوز کریں گے کاربن کی ہائیبرڈائزیشن سمجھنے کے لیے تو یہاں پر ہمارے پاس کاربن کی ہائیبرڈائزیشن سمجھنے سے پہلے ہم اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن کا ہمارے پاس آٹومک نمبر جو ہے وہ سکس ہے اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں ان دا گراؤنڈ سٹیٹ گراؤنڈ سٹیٹ پر ہم اس کی کانفیگریشن دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ہمارے پاس جو پی آربیٹل ہوتا ہے اس کو ہم تین ایکسس کی بیس پر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹرون کی ڈسٹریبیشن کرنی ہے ہمارے پاس 1 ایس ٹو ہو گیا ٹو ایس ٹو ہو گیا اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس پی آربیٹلز ہوتا ہے ان کی انرجی سیم ہوتی ہے لیکن ان کے اندر دسٹریبیشن جو ہوتی ہے ون بائی ون ہوتی ہے پہلے ہمارے پاس آئے گا ایک ایکس کے اندر اور ایک پی پی وائی کے اندر اچھا یہاں پر ہمارے پاس اس کی دسٹریبیشن یہ الیکٹرونک کانفیگریشن جو ہے کلیر ہو گئی ہے زی میں ہمارے پاس کوئی الیکٹرون نہیں آئے گا تو اب یہاں پر ہمارے پاس پہلا ون ایس جو ہے یہ ہمارے پاس پہلا شیل ہے اور ٹو ایس جو ہے ہمارے پاس یہ سیکنڈ شیل ہے اور لاسٹ یہ ویلنس شیل ہے اب ہمیں پہتا ہے کہ جو بانڈنگ کرتا ہے وہ ہمارے پاس ویلنس شیل ہوتا ہے ویلنس شیل کے اندر ہمارے پاس صرف دو انپیرڈ الیکٹرون ہے مطلب کہ یہ اس کی جو ویلنسی ہوگی وہ دو ہوگی تو اسے ہم کیسے تھی ہیں ڈائی ویلنٹ ہوتا ہے لیکن ارگینک کمپاؤنڈز میں جب ہم کاربن کو سٹیڈی کر رہے ہوتے تو وہ ٹیٹرا ویلنسی شو کرتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تبھی ڈائی ویلنٹ ہوتا ہے جب دو بانڈ بناتا ہے تو زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ ہم ایکسائٹلی سٹیڈ میں یوز کرتی ہیں تو کاربن کی جو کنفیگریشن ہوگی وہ چینج ہو جائے گی اس طرح سے اس طرح سے ہوگی کہ ہمارے پاس 2P S میں دو الیکٹرون تھے اس میں ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے پاس ایکسائٹیشن انرجی یا ایکسائٹیڈ انرجی ہم نے سے پروائیڈ کریں گے تو الیکٹرون جو ہوا ایک سائٹ ہو کر یہاں سے ایک الیکٹرون جو یہاں سے ایکسائٹ ہو کر پروموٹ ہو جائے گا انٹو دا 2P Z orbital کے اندر اور یہاں پر ہمارے پاس 2P X اور 2P Y میں ہمارے پاس ایک ایک الیکٹرون پہلے سے موجود تھے یہ ہمارے پاس پہلا شیل ہے یہ ہمارے پاس الانس شئل ہے الانس شئل جو ہمارے پاس وارڈنگ میں آتا ہے تو اس کی الانسی اب ہم دیکھیں ہیں کہ ہمارے پاس چار انپیرڈ الیکٹرون ہے تو اس کی وارڈنسی جو ہو گی ہمارے پاس تیٹرا ویلنسی ہو گئی ٹرَ ایک س طرح ریب کھward جو ہوتی ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے ہونے پاس اس طرح سے ہوتی ہے ان کے شیئب اور جو انرجی ہے وہ ٹیونکہ جن کی بانڈ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے جو سیم ہوتی ہے ان کے شیئب اور انرجی وجہ سیم ہوتی ہے ماری خورت ہوتی ہے استقرš Economic کے لیے کہ ہمارے پاس یہ جو اس کی ٹیٹر ویلنسی یہ ایکیوولنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر شیپ اور انرجی جو جہا ہیں ڈیفرنٹ آ رہی ہے اس کو ایکسپین کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو کاربن کے اندر کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں انہوں کے ان کی جو ویلنسی ہوتی ہے ٹیٹر ویلنسی وہ ایکیو والنٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپین کرنے کے لیے ہم ہائیبور образ ہمارے پاس جو انٹر مکسنگ ہوگی اور بیٹلز کی ہمارے پاس کاربن کے اندر اور 3P اور بیٹلز کی وہ مکسنگ ہوگی وہ 3 ویز میں ہوگی پہلی ہمارے پاس ہے SP3 دوسرا ہمارے پاس ہے SP2 اور تیسری ہمارے پاس ہے SP ہائیورڈیزیشن پہلے ہم ڈسکس کریں گے SP3 ہائیورڈیزیشن نام سے باتے چل رہا ہے اس کے اندر اوربیٹل کی جو مکسنگ ہوگی وہ ہمارے پاس دو ترہاں کے ہوں گے ایک ایسو گا اور تین پی ہوں گے پی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایسو ہے یہ سپیریکل شیپ ہے اس کے اندر جو پروبیبلیٹی آف الیکٹران ہے یعنی پوسیبیلیٹی کے ہمارے ہیں ہمارے پاس یہ موجود ہوتے ہیں وه تین ہے ایکس وائزی اور یہ تقریف ان برابر ہوتے ہیں یہ مارا پاس ہو گیا نیچ مارے پاس ہمارے پاس جو ہے ٹو پی ایک سیاں ہمارے پاس ایک سو جو پوسیبیلیٹی ہے ایکس که وہ ایکس پہ زیادہ ہوتی ہے ایک س пятے مارے پاس پہ لیٹر آف انہائی ایکسز�ہ اور ہمارے پاس ٹو پیسزیلیٹی ہوئی س س پہ زیادہ ہوگی Additionally ہمارے پاس چار orbital جو ہیں وہ intermix ہوں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ unhybridized orbital کہہ رہیں گے اچھا یہ unhybridized orbital ہیں جب یہ hybridized ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی shape دیں گے یہاں پر ہمارے پاس جب unhybridized p orbital تھا تو اس کے دو لوگ تھے جو کہ same size کے تھے لیکن جب یہ hybridized ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو orbital ہے وہ اس طرح سے ہو جائے کہ ایک لوگ جو ہوگا وہ small ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ large ہو جائے گا لیکن جب ہم اس کی shapes ظاہر کرتے تو اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں زیادہ دائیگرام میں شو نہیں کرتے ہیں کاربن ہمارے پاس کاربن کے ہمارے پاس چار orbital پورے ہو گئے ہیں یہ بھی حید اکھنا ہے جتنے orbital hybridized ہوں گے ہوتنے ہی ہمارے پاس unhybridized ہوں گے ہوتنے ہی ہائیبرڈائز میں آئیں گی یعنی جتنے orbitals کی ہم نے mixing کرنی ہے جو ہمارے پاس hybridized پورے آئے گی اس کے اندر orbitals بھی ہوتنے ہوں گے یہاں پر ہم نے چار orbital mix کی ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو orbital بنے وہ چار ہیں اچھا اب next ہمارے پاس اس کی shape بنی ہے یہ ہمارے پاس shape جو ہے وہ tetrahidal کہ لاتی ہے اچھا اب اس کے اندر جو ہمارے پاس orbitals ہیں ان کے درمیان جو angle ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 109.5 ڈگری اور اس کے اندر جو کریکٹر ہوتا ہے s کریکٹر یعنی s orbital کو جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25% اور جو p orbital کا کریکٹر ہوتا ہے وہ 75% ہوتا ہے اب ہمارے پاس sp3 hybridization جو ہے وہ زیادہ ایسے hydrocarbon کو explain کرتے ہیں جس کے اندر single bond موجود ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس unsaturated hydrocarbons ہوتے ہیں for example الکین کی لے لیتے ہیں الکین کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا کہ الکین کو اگر ہم دیکھیں تمہارے پاس ایک carbon ہے الکین میں مثل دیتے ہیں مثین کی مثین میں ہمارے پاس ایک carbon ہے اور تین اس کے sorry چار جو ہیں یہ اس کے bond ہے یہ ہی tetravalency show کر رہا ہے اور یہ bond بناتا ہے with the hydrogen کے ساتھ اس طرح سے اچھا اب ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک s ہوگا 2s 2px ہوگا 2py اور 2pz یہاں پس میں intermix ہوں گے اور hydrogen کا ہمارے پاس electronic configuration کیا ہوگی 1s1 ہوگی یعنی اس کا صرف ایک ہمارے پاس orbital involved bonding کے اندر جو spherical ہوگا اچھا یہاں تک لے رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ چار orbital آپس میں mix ہوں گے یہ ہمارے پاس ہوگیا 2s 2px 2py 2pz اس طرح سے mix ہوں گے mixing کے بعد ہمارے پاس جو hybridized form آئی گی وہ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ hybridized form ہے of the carbon کی صرف اور صرف carbon کی لیکن یہاں carbon جو ہے وہ hydrogen bond یہ covalent bond بنا رہا ہے hydrogen کے ساتھ تو hydrogen کے جو ہمارے پاس bond بنتا وہ تب ہی بنتا جب overlapping ہوگی یہاں overlapping ہوتی ہے orbitals کی s orbital کی یہاں پر ہمارے پاس چار hydrogen ہے تو چار hydrogen جو ہے یہاں پر ہمارے پاس overlap کریں گے وینس orbital جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے overlap کرے گا اچھا overlap جب ہمارے پاس bonding ہوتی ہے تو کون سیپ ڈی ہوگی کہ overlapping ہوگی اگر overlapping نہیں ہوگی تو it means bond نہیں بنے گا اچھا دوسری چیز یہاں پر جو overlapping ہوتی ہے جنرل اگر overlapping کی بات کریں تو ہمارے پاس دو درہاں کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس head to head اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے parallel head to head overlapping میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس s orbital ہے تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے overlap کرے یا s p orbital ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے overlap کریں اور sigma bond بنائے یا پھر ہمارے پاس 2 p orbital ہیں تو اس طرح سے overlapping کریں یعنی head to head overlapping کرے گا تو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہیںconniemma bond دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس parallel over unpacking ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 2 beta کے درمیان overlap ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس طرح کی جو overlapping ہوتی ہے یہ moral sorry یہ ہمارے پاس ہوتی ہے parallel overlapping جس ہم فائن کہتے ہیں یہ پائی بان بناتا ہے یہاں پر ترم overlapping کریں گے وہ ہوگی head to head overlapping ہم کہہ سکتے ہیں sigma bond یہاں پر ہمارے پاس ملنگ بانگ شخص موجود ہے جیسا ہمارے پاس پی اور بいて لیں تو ہمارے پاس ہی کو اور بٹل کو شافعہ اور ابھی ہاں ہمارا پاس ہائی ایڈрам ملت ف والینڈ بارڈ کے ذریعے پاس جوڑے ہیں تو ہمارا پاس stigmat مال watch okay that is single mother bond ہے گر ہامارے پاس آجاتا ہے پائ بount تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دبل ملت کوس کو کر رہے ہمارے پاس اسے بیڈی ڈ pilельзя western اسے بیجسد کو شفت کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس عkes On Ai boy pick کے اندر 2P orbitals ہوں گے اچھا یہاں پر ہمارے پاس ایک 2S ہو جائے گا 2PX اور 2PY ہوگا اب ان کے آپس میں مکسنگ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس unhybridized orbital ہیں unhybridized orbital ہیں جب ان کے مکسنگ ہو جائے گی تو ہمارے پاس اس طرح کا structure بنے گا جسے ہم trigonal structure کہتے ہیں trigonal shape کہتے ہیں اچھا اس کے اندر جو ہمارے پاس angle ہوتے ہیں ہمارے پاس 120 degree کا اور اس کے اندر جو character ہوتے ہیں S character جو ہوتا ہے وہ 33% ہوتا ہے اور P جو ہوتا ہے اس کے اندر 67% ہوتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس اس طرح کی جو hybridization ہوتی وہ unsaturated hydrocarbon کی equivalent valency اس کو show کرتا ہے for example ہمارے پاس ہے alkeen alkeen بھی ہم example لے لیتے ہیں ethene کی ethene میں کس طرح سے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک کاربن ایک کاربن کی جو ہمارے پاس shape آئی تھی hybridized کی وہ اس طرح سے تھی جس کے اندر ہمارے پاس 3 orbital mix ہو گئے تھے ایک S تھا اور دو ایک S تھا اور ہمارے پاس دو جو تھے وہ P orbital تھے تو اس طرح shape بنے گی اس کی اب یہاں پہ جب ہمارے پاس اس سائیڈ تو یہ ہمارے پاس sigma bond بن گیا ہر کاربن کے پاس یہاں پر ہمارے پاس sigma bond ہے 3 sigma bond ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس SP2 hybridized orbital ہے اور اس کے اندر 3 sigma bond ہے اور یہ بھی ہمارے پاس SP2 hybridized orbital اس کے اندر 3 sigma bond ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو hybridization ہے وہ SP2 SP2 hybridization ہے اچھا نیچس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کہا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو کاربن کی جو ہوتی وہ چار ہوتی ہیں یعنی چار orbitals involved ہوتے ہیں in the bonding یہاں پہ ہمارے پاس چوتھا orbital ہے وہ ہے 2پz 2پz orbital جو ہے یہاں پہ یہ unhybridized ہوتا ہے unhybridized orbital یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس pi bond بناتا ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جو overlapping ہوتی ہے وہ ہوتی ہے parallel اور shape جو ہمارے پاس بنے گی وہ ہوگی ہمارے پاس trigonal یہ ہمارے پاس ایک trigonal ہوگا دوسرا یہ trigonal ہوگا نیسٹ ہمارے پاس ہے ایس پی ہائیبرڈیزیشن نیسٹ ہمارے پاس ہے ایس پی ہائیبرڈیزیشن ایس پی ہائیبرڈیزیشن میں ہمارے پاس جو آربیٹل کی مکسنگ ہوگی وہ دو ہوگی ایک ہمارے پاس ہوگا ایس اور دوسرا ہوگا پی یہاں پر جو ہمارے پاس ہائیبرڈیزیشن ہوگی ہے پی آربیٹل کی وہ پی ایکس ہوگا یہاں پر آفٹر مکسنگ ہمارے پاس جو آربیٹل بنیں گے وہ اس طرح سے ہوں گے اس طرح سے ہمارے پاس آربیٹر بن گئے سمال لوب جو ہے یہ آفٹر ہائیبڈیزیشن کی شیپ کو شو کرے گا اس طرح سے ہوگا درمیان میں ہمارے پاس کاربن ہے کاربن گئے اچھا اس کی جو سٹرکچر یا اس کی شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس لینئر اور جو اینگل بنتا ہے اس کی درمیان وہ ہوتا ہے 180 ڈگری کا اس طرح کی ہائیبڈیزیشن جو ہوتی ہے وہ کاربن کے ٹپل بانڈ یا ہمارے پاس الکائن کو شو کرتی ہے الکائن کو ایکسپلین کرتی ہے جیسے ہمارے پاس آجاتا ہے ایس پی تھری ایتھائن آجاتا ہے اچھا اب ہمارے پاس سی ایس پونڈ جو یہاں پر ہم لینئر شیپ شو کرتا ہے تو اس طرح سے کریں گے سے ایک ہمارے پاس اس طرح سے آجائے گا اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس کاربن وہ اس طرح سے ہائیبڈیز ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ہائیڈروچن جو ہے وہ اوور لائپ ہو رہا ہے دو رہوں کاربن پہ الگ الگ تو یہاں پر ہمارے پاس سوائن ایس آر بیٹل جو ہے وہ اوور لائپنگ کرے گا اور سگما بانڈ بنائے گا یہاں تک ہو گیا نیسٹ ہمارے پاس جو دو پی آر بیٹلز ہیں ٹو پی وائی اور ٹو پی زی وہ انہائیبڈیز رہوں گے اس طرح سے انہائیبڈیز جو آر بیٹل کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس پیرل اوور لائپنگ کریں گے اور پائی بانڈ بنائیں گے دوسری چیز جو اس میں یاد رکھنے کی ہے ہائیبڈیزیشن میں کہ اگر کاربن کے درمیان سنگل کامولنٹ بانڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ سگما ہوگا اگر کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ آتا ہے جیسے ہم نے الکین میں ذکر کیا تو ایک جو تھا وہ سگما بانڈ بنائے تھا اور ایک جو تھا وہ پائی بانڈ بنائے تھا تیسرا کیس تھا جس میں کاربن کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ آیا ہے جیسے ابھی ہمارے پاس سلکائن بایا ہے تو اس میں یاد یہ ہی رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہائیبڈیزیشن بنے ہوگی تو اس میں ایک سگما بانڈ بنے گا اور جو دو ہوں گے وہ پائی بانڈ بنیں گے سگما بانڈ جو ہے سٹرانگ بانڈ مانا جاتا ہے اور پائی بانڈ جو ہے وہ ویب مانے جاتے ہیں بانڈ جو ہے